اسلام علیکم میں عدل قادری اس سالی دے ملاد پر اپنے لئے ٹوپیا شال اور نالین پاک عدل قادری ڈورکوم سے خریدے اسلام علیکم اور سیدنا پیرا نپیر سیدنا غوثِ آزم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغدار شریف میں جن کے فضائل مقرد جشان قاری عبد الرحیم صاحب برکاتی حاشمی نے آپ کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی غوثِ آزم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ تین عبدال جب سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانکہ سے گزر رہے تھے تو تینوں میں سے دو عبدال نے مشورہ کیا کہ حضور غوث پاک کی خانکہ تشریف لا رہی ہے لہذا غوث پاک کی خانکہ کے اوپر سے اڑنے میں غستہ کی ہو جائے گی لہذا ایک عبدال نے دائیں طرف کا راستہ اختیار کر لیا ایک عبدال نے بائیں طرف کا راستہ اختیار کر لیا لیکن بیچ میں جو عبدال تھا اس کو گرور آ گیا ارے غوثِ آزم اس سے بڑھ کر تو نہیں ہے ان کی خانکہ ہے ان کے اوپر سے گزرنے میں کیا بڑی بات ہے گرور آ گیا غوثِ آزم کی خانکہ کے اوپر سے گزرا جیسے ہی گزرا اس کی حالت اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی کہ اس کو زمین میں گرا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے گئے غوثِ آزم کی خانکہ کے دروازے پر ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے رینگ رہا تھا سیدنا غوثِ آزم اپنے مرید کے ساتھ باہر نکلے تو مرید نے کہا حضور یہ آپ کے آستانے پر یہ آدمی جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے پاؤں ٹوٹا ہوا ہے رینگ رہا ہے آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے اللہ اس کو شفاہ آتا فرمائے کہا تم نہیں جانتے یہ عبدال ہے اس نے گزتاخی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیا لیکن تم کہتے ہو کہ اس کو شفاہ مل جائے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں غوث پاک نے ہاتھ اٹھا ہے اور اس کو شفاہ مل گئی یہ ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ کہ بڑے سے بڑا عبدال بڑے سے بڑا خطوب بڑے سے بڑا ولی بھی آپ کے در کا گلام اور ولایت بڑھتی ہی غوثِ آزم کی بارگاہ سے ہے غوثِ آزم کی محبت اور غوثِ آزم قوقار اور غوثِ آزم کی عزت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ ولی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آپ ولیوں کے سردار ہیں قدمی حاضی یعنی میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے تو دنیا کے تمام ولیوں نے گردن جھکائی تھی اور اشارت فرمایا تھا بَلْ عَلَرْغَاسِ وَلَيْنِي اے غوثِ پاک آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو ہمارے سروں اور آنکھوں پر ہے یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ تو بغداد شریف میں حضور غوث پاک کی بارگاہ ہے اور آپ کے جتنے بھی سلسلے طریقت کے بزرگ ہیں وہ بھی سب بغداد شریف میں ہیں حضرت جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے پیر و مرشد حضرت سرری سختی رحمت اللہ تعالی وہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے دو سلسلے کے پہلے پیر حضرت معروف خرکی رحمت اللہ تعالی وہ بھی بغداد شریف میں ہیں یعنی پورا قادری سلسلے کا ایک کافلہ بغداد کی سرزمین پر موجود ہوتا ہے اور حضرت معروف خرکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پر آستانہ ہے وہ بالکل آستانہ نہیں تھا وہاں پر صرف چھوٹی سی ایک مزار بنی ہوئی تھی لیکن صدام حسین کے زمانے میں ہم لوگ 98 میں جب گئے تھے تب صدام حسین نے اپنی گورمنٹ کے خرچے سے حضرت معروف خرکی کا آستانہ آلی شان بنایا ہے بہت ہی آلی شان بنایا ہے وہ بغداد کے قبرستان کے اندر موجود ہیں اور روایت میں بتایا جاتا ہے کہ اسی قبرستان میں دس ہزار صحابہ اکرام دفن ہوں ایک ہی قبرستان کے اندر دس ہزار صحابہ اکرام ایک ہی قبرستان کے اندر تو کتنی مقدس اور مبارک جگہ ہے حضرت بیشر حافی رحمت اللہ تعالی جو ایک بہت بڑے شرابی تھے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کاغذ لکھا ہوا ایک ٹکڑا جو زمین پر پڑا تھا وہ بیشر حافی جو شراب میں مست رہنے والے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا عدب سے اٹھایا سر پر اور اس کو اتر لگا کر کے عزت کے ساتھ تاق کے اوپر رکھا تھا اللہ نے ان کو ولی بنا دیا تھا اور بیشر حافی کا حال یہ تھا کہ آپ وہ بغیر چپل اور جھوتے کے بغداد شریف کی سرزمین پر چلا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں جتنے بھی چوپا ہے تھے جانور تھے ان کو راستے میں بول و براز کرنا پیشاب اور پارخانہ کرنے کی منع فرما دی تھی کہ بیشر حافی اس راستے سے گجرے گا کہیں بیشر حافی کا پیر گندہ نہ ہو جائے اس لیے چوپا ہے اور جانور بھی بیشر حافی کے راستے میں پیشاب اور پارخانہ نہیں کرتے تھے ایک آدمی نے ایک دن کیا دیکھا جو بیشر حافی کا راستہ تھا وہاں پر ایک جانور نے پیشاب کر دیا تو وہ سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے آج بیشر حافی کا انتقال ہو گیا اور اس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس وقت جانور نے پیشاب کیا تھا اسی وقت حضرت بیشر حافی انتقال کر چکے تھے یہ بیشر حافی کا آستانہ وہاں پر ہے حضرت عمر صاحب الدین سہروردی کا آستانہ وہاں پر ہے جو سہروردی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ ہیں حضرت عمر صاحب الدین سہروردی ان کا آستانہ بھی بگداد میں ہیں اور ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام عاظم ابو حنیفہ کا آستانہ بھی بگداد شد میں اسے تو کتنے مزارات ہیں میں کہاں تک آپ کو گناہوں اور کربلا کے عظمت اور نجف اشرف کے عظمت اس کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا جہاں پر ولیوں کے ولی جہاں پر قطبل آف آکتاب اور جہاں پر ولیوں کے باپ دادا اور جہاں سیدوں کے باپ دادا مولا کائنات متفن ہیں ان کی بات اور ان کے شہر کی بات تو نیرہ لیے نظر آتی ہے کربلا میں جائیے امام عالی مقام کا آستانہ حضرت عباس علم بردار کا آستانہ حضرت مسلم بن اقیل کا آستانہ تھوڑی دور چلے جائیے تو مسلم بن اقیل کے دونوں صاحبزادوں کے آستانے محمد و ابراہیم کا آستانہ تو یہ سب چیزیں ہیں کوشش کیجئے آپ کہ یہ سب بزرگوں کے مزارات کی زیارت کیجئے کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے بغداد شریف جانا عمرہ کو جانا لیکن نیت ہونی چاہیے نیت ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں ہر آدمی اگر آج سے روزانہ ایک دس روپیہ بچانا شروع کر دینا ہے تو پانچ سال میں عمرہ اور بغداد جا سکتا ہے بغداد جا سکتا ہے